موسیقی ویلکم بیگ اور آپ کچھ بات کریں گے پیٹرولیوم سیکٹر پر تو ایک نظر پیٹرولیوم سیکٹر پر پیٹرولیوم سیکٹر کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے کروڈ وائل سب سے پہلے آپ کو ریٹ بتا دوں فورٹی سکس جو ہے جو اس کا آج ریٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور پلس آج کچھ بات کی جائے گی فیکشن فگرز پہ جو ریپورٹس ہو رہی ہیں یہ تمام طرح معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اصل وجہ جو سامنے آئی ریپورٹ کے مطابق آئل سیل انکریز ہوا ہے آپ کا دس سال میں الیون پرسن ہائر ایک پرسنٹیش نکالی ہے جس میں ٹوئنٹی سکس ملین جو ہے ہم نے اس کو زیادہ پرافٹ میں دیکھا فسکل یئر سیونٹین کی بات ہم کر رہے ہیں یوسف سعید صاحب نے ہمیں کال کے تھوڑ جوائن کیا ہے سینئر ریسٹر چینلسٹ ہیں اباسی سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے یوسف صاحب السلام علیکم کیسے ہیں علیکم السلام سر آئل سیل انکریز ہوا ہے ٹین یئر سائے جس میں کہا جا رہا ہے کہ چھبیس ملین ہم نے پرافٹ ٹیکنگ کی ہے آئل سیل انکریز کے بارے میں آپ کیا کومنٹ کریں گے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس جو وجہ بنے ہمارے آئل سیل انکریز ہونے کے ٹوٹل انڈسٹری کی جو آئل سیل ہے اس کمپیر تو ایس پر سکسٹین نائن پرشن کا ٹوٹل انکریز آیا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو پیٹول میں سکسٹین پرشن کا ایر آن ویر انکریز ہے اور ڈیزل میں اور فرنیس آئل میں نائن پرشن سکس پرشن سیون پرشن فرنیس آئل میں سر سیون پرشن سر سکس پرشن سیون پرشن ہے جس جو مین ریزن مین ریزن آئٹوموبیل سیل ہائیر پاور ہائیر پاور پروڈکشن اور لوئر پرائس نے بھی سپورٹ کیا سر اس کو کتنا اگری کریں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پرائس لو رہی پاکستان نے اسے بینفٹ اٹھایا ہے بہت زیادہ سر بلکل اس کا پاس آن امپیکٹ ہوا ہے بلکہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں آسکا آئل پرائس کم ہی لیکن ہمارا سرکلر ڈیٹ انکریز ہو گیا اگزیٹل ریلیف بھی جو لوکل پیپل ہیں یا پھر آئل پرائس میں اتنا زیادہ ریلیف نہیں دیا جا سکا ٹھیک ہے سر موٹر گیس لائن اس کو پیٹول ہم کہتے ہیں اس میں ہم نے اتنا زیادہ اضافہ نہیں دیکھا تھوڑی بہت بھی جو ڈیمانٹ آئی وہ انکریز زیمانڈ اگری کلٹر سیکٹر سے آئی اور ٹرانسپورٹ سیکٹر سے آئی ہے جی بالکل پاور سیکٹر سے ٹھیک ہے او ایم سی سیلز جو ہے او ایم سی کمپنی کی جو سیلز رہی دوہزار سترہ میسر وہ اتنی خاص نہیں رہی داؤن ہوئی ہے فور پرسن سے ٹو پائنٹ ون ملین ٹنز جو ہے ڈیزل کا اور فرنس آئل کا وہ بھی ڈیکلائن ہوا ہے سیون پرسن جو ہے ڈیزل کے ریٹ ہم نے اس کو دیکھا وہ ڈیکلائن ہوئے ہیں اور تھرٹین پرسن جو ہے فرنس آئل سیل ڈیکلائن ہوئی ہے یہ کیوں ہوا ہے سر یہ جون کے مہینے کی بات کر رہے ہیں میں جی دوہزار سترہ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا فسکل یہ ہے سر ہوتا ہے سیون میں گیس کی اویلیبیلیٹی بہتر ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو اگر منز اور کچھ سیزنل سیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے پریفر یہ کی جاتے کہ گیس پہ انڈسریز بھی پریفر گلتے ہیں کہ گیس پہ اپنی منفیکٹرنگ کریں اور الیکٹریسٹی بھی جو ہے گیس پہ منفیکٹر کی جا سکتا ٹھیک ہے سر اس سے پہلے ہم سمیر سیکٹر کو ڈسکس کر رہے تھے اور میں اس پہ بھی آپ کو کومنٹ لوں گا جب ہم پیٹرولیوم سیکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ہپننگ ہوئی گیا ہے ڈالر ون زیرو ایٹ پر آ گیا اس سے آئل پیٹرولیوم سیکٹر سے پہ کیا اس کے امپیکٹ آئے گا it would good or not for the ڈالر جو ہمارا روپیز کے ذریعے کمزور پڑا ہے بالکل کل جو ڈالر گرہ ہے ہنڈرین نائن ہنڈرین ٹین پہ بھی ٹیٹ کیا ہے انٹر مارکٹ میں جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈالر بیس ٹریون ریوینی ہوتے ہیں لائک ایکسپلوریشن جن کی آئل پیچس ڈالر ڈیس ہوتی ہیں اور ریوینی ڈالر ڈیس ان کو ملتا ہے اس پہ ہم نے اپر لوگ دیکھے پہ کچھ اسکرپٹ ہے اس کے علاوہ آئی ٹی پیز کیونکہ ان کا جو ریٹن ہیں وہ ڈالر ڈیون ہیں یا وہ کمپنی سیکٹر یا پورپورٹس لائک میٹ ایکسپورٹر ان میں ہم نے ان کی اسکرپٹ میں سر آئل کا بتائیے مجھے پیٹرولیوم کا پیٹرولیوم سیکٹر پہ آپ امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں یوسف صاحب سر پیٹرولیوم اگر آپ لوکل اس پہ دیکھیں تو لوکل مہنگی ہو جائے گی لیکن اگر آج آپ اس وقت دار کے اپنے پیس پر سنیے تو اس وقت دار نے کہا ہے کہ ہم ڈالر کو ہنڈرین فائی کو ہنڈرین سیونٹی رینج پہ رکھیں گے سر کیسے رکھ سکتے ہیں آئی ایم ایف آپ سے بولا ہے آئی ایم ایف آپ سے بولا ہے ایکسپورٹ آپ کرنی رہے ہیں آپ کے ایکسپورٹ نمبر جو ہماری ایک اسٹی میشن ہے ہمارے ہاؤس کی تو اس وقت دار ہنڈرین ٹین تو ہنڈرین ٹھرٹین کے آراؤنڈ ہونا چاہیے آئی ایم ایف ٹوئنٹی پرشن کا کہتا ہے جو تقریبا ہنڈرین ٹوئنٹی ہنڈرین ٹوئنٹی بنتا ہے اور اگر ہمارا پرنٹ اپ اکاؤنٹ ایفیسٹ دیکھیں وہ بڑھتا جا رہا ہے ایکسپورٹ ہمارے ڈکلائن ہو رہی ہے اور ایمپورٹ انگریز ہو رہی ہے آہ تو زیادہ سے بات ہے کہ آج نہیں تو کل ہونا ہے آہ کل کچھ سرپرائز موو آئی تھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ہو جائے گا ایکسپیکٹا کہ آج اگلے چھے مہینے بعد یا ایک سال بعد آہ تو ہی ڈی ویلیو ہوگی روپی آہ لیکن یہ ہونا تو ہے کیونکہ ہمیں اپنے کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے پڑے تھے بیلنس آف پییمنٹ ہمارا بلکل آہ بہت بری طرح کے خراب ہو چکا ہے آہ ریزرف ہمارے ڈکلائن ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ آج ہی میں تو کلیر ڈیفیزن لینا ہی ہے ٹھیک ہے آہ دوسری بات یہ سر ایکسپورٹ کے بھی آپ نے نمبر دیکھے اب ایک ایک فیکٹر یہ تھا ڈالر کا تھوڑا سا کہ روپیز ڈی ویلیو ڈیپریشیٹ ہوا تو شاید ایکسپورٹ اور ریمیٹن سے تھوڑا سا بینیفیشل ہو جائے جیسے آپ نے خود ابھی کہا کہ ایک سو پانچ پر لے کر آئیں گے برحال آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑی سی ہم کمپنی وائز سیلز کی اگر بات کریں سر پی ایس سو کی سیل اتنی زیادہ نہیں ریپورٹ ہوئی گیا لیکن اس کے بریکس جو ہم نے ہیسکول پیٹرولیان لیمیٹیٹ ہے اس کو آؤٹسٹینڈنگ پر فارم ہوتے ہوئے دیکھا اس کی سیلز کے نمبر بھی بہت اچھا ہے جو گروک کیے گئے ہیں فورٹی فائی پرسن سے تو وات دیو تنگ کہ ہیسکول کی پر فارمنس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے سر بلکل ہیسکول اپنے ریٹیل آؤٹلیٹ نیکٹرپ پہ بھی اور اپنی سٹوریج کپیسٹی دونوں پہ کام کر رہا ہے اور اگر آپ اس کی سیلز دیکھیں دیو ریٹیل آؤٹلیٹ سٹوریج کپیسٹی دونوں پہ کام کر رہا ہے اچھا سر ایک اور بات آپ سے ارسی یہ کرنی ہے کہ جو جیو پولٹیکل ریٹس مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں پرویل کر رہا ہے اس میں اگر ہم قطر کی بات کریں آپ کا پاکستان کا کانٹیک قطر کا ایلن جی کے ساتھ پائپ لائن میں ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہمارا دیگر جو ہمارے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کچھ کموڈیٹیز کے ایکسچینج آف ٹریڈ ہوتے ہیں وہ سعودیہ سے بھی ہوتے ہیں اور سعودیہ سے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہمارے چلتے ہیں کنسورشنم بھی ہم نے بنایا اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ اور قطر کے اس کانفلیکٹ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر قطر کے ایلن جی والا پروجیکٹ یہ متاثر تو نہیں ہوگا پاکستان تو پہلے ایک لیئر پر کر چکا ہے کہ ہم قطر سے اپنے حالات خراب نہیں کریں گے یوسف صاحب ایک دن ایشو اٹھا تو آپ کی جو فارن مارکٹ ہوتی ہے ایکسچینج کی وہاں پر انہوں نے قطری کرنسی کو کام کرنے سے ایکسچینج کو روک دیا تھا یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے ایک دیر مہینے پرانی بات ہے جب ریسنلی جو ہیپننگ ہوئی تھی پھر دوسری طرف سے آپ کی کچھ بیانات آ رہے ہیں لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے دیکھیں تو کافی کلوز ریلیشن ہیں دونوں گورنمنٹ کے ساتھ اور ظاہر سے بات ہے ہم ایلن جی کا 15 ایر ایگریمنٹ بھی کر چکے ہیں اور ہماری ضرورت ہے اس کا کیلن جی تو ہم قطر کے ساتھ اپنے حالات خراب نہیں کر سکتے نائی سعودیہ کے ساتھ اپنے حالات خراب کرتے تو پاکستان تو بلکل یہی چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ دونوں جوے کسی طرح اس مسئلے کو حل کر دیا جائے ٹھیک ہے سر ہم اینرڈیز کی بات کرتے ہیں گیس کی بھی ہم نیچرل گیس پروڈیوس کرتے ہیں لیکن سپلائی اتنی نہیں ہو رہی اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ابھی تو ونٹر آیا نہیں ہے ونٹر میں تو اور ڈیمانڈ اس کی مارکٹ میں ہو جائے گی ابھی بھی انڈسٹریز کو سر گیس نہیں مل رہی ہے پامپ سٹیشنز والے سینجی پامپ سٹیشنز والے رو رہے ہیں وہ پریشان ہیں ہفتے میں تین دن جو ہے وہ دیتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں گیس کو اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں گیس نہیں دے رہے اوپر سے پریشر نہیں آتا اور روک دیتے ہیں گیس کو تو what do you think جو گیس کا شورٹیج ہے اس کے لیے پاک ایران سے بھی آپ نے کانٹیک کیا تھا آج سے پانس سال پہلے جو لاس گورنمنٹ ہی جاتے جاتے اس کے بعد اس کانٹیک کو اس کانٹیک اس کانٹیک پہ کانٹیک نہیں کیا گیا یہاں سے انفیکٹ وہاں ایران سے بھی ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے دو دفعہ کانٹیک کیا آپ کی امبیسی سے لیکن یہاں پہ کوئی معاملات نہیں ہوئے ڈیپلومیٹس نے بھی بہت کوشش کی کہ what do you think کہ آپ ایران کے ساتھ بھی تعلقات آپ بہتر نہیں کر رہے پھر بیچ میں ایران کے زیادہ ایگریسف نیس شو کر رہا تھا پاکستان کے خلاف تو ایسے میں آپ قطر کا ایشو بھی آ گیا ایران کا ایشو بھی آ گیا پاکستان کہاں کھڑا ہے سر آپ کے پاس اچھے اچھے جو کانٹریکٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے سر پاکستان کے تھوڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں کچھ لازٹی آئی میں کوئی بڑی ڈسکوری نہیں ملی ہے انٹرگرام نیچرل گیس اور کروڈ وائز ہماری پروڈکشن جو لوکل ہے وہیں کھڑی ہے بلکہ چھوڑی سی تکلائن بھی ہو رہی ہے کیونکہ جو ہمارے پرانے ریزرز سے پرانی فریلٹی وہ بھی ڈیپیٹ ہو رہی ہے تو اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر ایک ریپورٹ آئی تھی اگر اس ریپورٹ میں دیکھیں تو اگر ہم ایران سے بھی گیس انپورٹ کر لیں ہم تاپی بھی لگا لیں اور ایلین جی کی سپرائی بھی ہم انکریز کر لیں تو تب بھی ہم ٹوพوہن تھارٹی تک اپنا جے شورٹ فول ہے وہ رہے گا تو تقریبا تکریبا ہے لیکن کرنا انہی کو ہے جو چیزے تمام طرح کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی تو باتیں سب لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کے اوگرہ نے تو ایک ریپورٹ دی ہے اس کی کیونکہ ڈیٹا وہ مینٹین کرتا ہے وہ تو کوئی ریگلیٹر ہے آئل این گیس ریپوس کا آہ تو دیکھیں اگر ہمیں کوئی زیادہ سے بات ہے اگر کوئی ہماری ایکسلوریشن نہیں ہوتی بڑی تو زیادہ سے بات ہے ہمارے لئے کافی نقصان ہے گیس کا ہماری سورٹ فال رہے گئی سر اوپیک اور نون اوپیک کی مٹنگ مہی میں ہوئی تھی اور اس میں نائن منس پروڈکشن کرس کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن what do you think مٹنگ ہونے کے بعد بھی اوپیک اور نون اوپیک کی مٹنگ کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے برقس یعنی اس کے اپوس معاملات ہم دیکھتے گئے آہ یو ایس شیل ڈیفرنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے برینڈ کروڈ کی نمبرز دیفرن نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم کو پھر روشیا نے جنوری میں کہا کہ وہ اپنی پروڈکشن کم کر دے گا لیکن روشیا نے بھی اپنے لئے اپنے انٹرسٹ کے لئے کام کیا اس نے ڈیفرنٹ ڈیول سٹیٹمنٹ دیئے تو what do you think جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جس ڈیریکشن پہ آئل جا رہا ہے جو دوہزار سولہ میں صورتحال تھی وہ ہی ہم اسی کارٹر سیکنڈ میں اور تھرڈ میں فیز کر رہے ہیں جی بالکل جو اوپیک اور نون اوپیک رشیا جس میں انکلوڈ تھا جو ڈیل ہوئی تھی کہ پروڈکشن کٹی اس کا کچھ تردہ فائدہ اوپیک کنٹریز کو یا رشیا کو نہیں ہوا اس کا زیادہ تر فائدہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکن کمپٹیز کو ہو ہے جو شیل آئل انہوں نے نکالنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی کارٹ جو ہے تیکنولوجی پرانی ہوتے جا رہی ہے انٹووڈ تیکنولوجی اور استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی کارٹ جو ہے پورٹی فائدہ 35 ڈالر تک آگئی ہے ایکسٹوریشن کارٹ شیل آئل کی اور اس وقت کروڈ آئل دیکھیں تو پورٹی فائی پورٹی سکس کے آراؤنڈ کر رہا ہے تو ابھی بھی ان کے لئے پورٹی ٹی بل ہے اگر آپ دیکھیں کل اے اے ایٹی اے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کا ڈیٹا ہے جس میں بتا ہے کہ 5.8 ملین بیرل سے انونٹری ڈرو ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے تقریبا سیونٹی سینٹ کے آراؤنڈ جو ہے آئل اوپر ہے تو دیکھیں نیوز کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں رک بڑھ رہے ہیں لازٹ رک کا ڈیٹا آیا تھا امریکہ کا اس میں رک ڈیکلائن ہوئے تھا 24 ویک میں فرز ڈیکلائن آیا تھا پھر رشیا کی طرف سے بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں کہ ہم فردر پڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چائنا کی طرف سے ڈیمانڈ کی تھوڑی تھی وہ ہے ڈالر ایک ایک فیکٹر ہے ڈالر ایمپروڈ ہو رہا ہے تو اس کی ویسے آئل پیسز بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان سب چیزوں کو امپیکٹ کر رہی ہیں آئل پیسز بگر آتا ہوں سر آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ فلکاسٹ کرتے ہیں ڈیافرنیٹلی تو آپ نے کیا ایڈنٹیفائر کیا کہ کورٹر تھرڈ اور فورٹ اس سارڈ جو اپنا آئل ہے یہ اس کی ڈیریکشن کیا رہے گی پرائسز کے حوال سے آپ نے کیا فارمولا اور کیا میکانیزم اپلا کر کے دیکھا ریسرچ کی حوالے سے دیکھیں اس کو تھوڑا سر کتنے رینج باؤن میں رہے گا آئل ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے لیکن اگر میں آپ کو سر کرتے ہیں ریسرچرز تو کرتے ہیں سر کرتے ہیں لیکن بلکل میرا نمبر جو ہے اور سفٹی ڈالر کے اراؤنڈ ہے لیکن ورل بینک کہتا ہے سفٹی ڈالر ٹوڈ سیونٹین کے اراؤنڈ رہے گا سفٹی ڈالر کے اراؤنڈ رہے گا سفٹی ڈالر کے اراؤنڈ رہے گا کچھ لوگوں نے تو سفٹی ڈالر کے اراؤنڈ رہے گا مجھے نہیں باتا کہ کل کیا ہوگا پروڈکشن فردر آؤپود اور کٹ کریں گے نہیں کریں گے انٹمز او پونٹیٹی بات کر رہا ہوں یا اور کیا نیوز آتی ہے ڈیمانڈ پسکنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو اپیک کی بھی ریپورٹ آتی ہے ہر مینے ای آئی ای کی بھی ریپورٹ آتی ہے اور وہ ہر ریپورٹ میں جو ہیں اپنا آپ نمبر جو چینج کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہو ٹھیک ایسا ڈیمانڈ تو ہمارے ہاں پیٹرول کی جیسے آپ نے اوٹو موبیل سیکٹر کا کہ اس میں بہت گروت ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں آٹو کے نمبر نظر آ رہے ہیں تو دیفنیٹلی ٹرانسپورٹیشن ہو گیا آپ کا اگریکلٹر سیکٹر ہو گیا اور لو پرائس لو پرائس نے بھی بہت ڈیمانڈ کریٹ کی ہے مارکٹ میں اور مزید کہا جا رہا اور لو پرائس رہے گی رینج باؤن ٹرانسپورٹ کرتا رہے گا جو پاکستان انڈسٹریز لگ رہی ہیں جہاں پر اور جب سپلائی کیا جاتا ہے آئل ہو گیا پھر ریفائنری پہ بھی معاملات آتے ہیں ریفائن کیا جاتا ہے تھوڑا سا میں ریفائنری کا بھی آپ سے لوں گا کہ ابھی جس طرح کا ریفائنری سسٹرم پاکستان میں ہے وہ بہتر ہے یا ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے اس میں سر ریفائنری بلکل ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے ریفائنری میں اس وقت اب دیکھیں تو گورنمنٹ میں 92 رون رون جو پیٹرول کی کالیٹی کو ڈیفائن کرتا ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کرتی ہے ہماری ریفائنری کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 92 رون بنا سکے وہ 87 رون اس وقت بنا رہے ہیں تو بلکل گورنمنٹ جو ریفائنری ہیں ان کو اپنی جو تیکنولوجیز ہیں اپنی ریفائنریز اس کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے سیٹ بینگ کی جو ریپورٹ آئی تھی وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ تر اپنا جو ہے پیٹرول اب اینٹ فیول یا پیٹرول ہے اسے ہم زیادہ تر 75 پرشنٹ جو ہے ہم امپورٹ کر رہے ہیں بکوز کیونکہ ہماری ریفائنری اس پابل نہیں کہ وہ 92 رون اس وقت بناتا ہے تو بلکل ریفائنریز میں بلکل گنجائش ہے اور ان کو جو ہے اپنی تیکنولوجیز اپلیٹ کرنی پڑے گی ایک دو سال میں ہم ساید یہ دیکھیں کہ 92 رون بھی یہاں پہ پرولیس پرسیلیز ٹھیک ہے سر میں آپ سے یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کمپنیز کا بتایا تو اب ہیس کال کم نے دسکرس کیا اور مزید کونسی کمپنیز لگتا ہے کہ جو آئل ان گیس سیکٹرز کی ہیں جن کی آپ پرفارمنس میں مزید گروہ دیکھ رہے ہیں اس سال کے سر دیکھیں پی اے سو ہے ایک اگر ان طرم پرائز دیکھیں تو اس کی ویلیوشن کافی اٹھیکٹیو ہے کافی لوگی بگر حالانکہ اس کے سرکولر ڈیٹ کے تھوڑے سے ایشوز ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم ایک سال دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک ہائی ٹیک جو ہے وہ ایک او ایم سیز میں آ رہی ہے تو اس میں کافی گروہ نظر آ رہی ہے او ایم سیز میں تو یہ ہے ریفائنریز کچھ اپلیٹ کر رہی ہیں ریفائنریز مارجن اس ہارڈ تو کیلکیلیٹ اور اس ہارڈ تو پیڈک کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ریفائنریز ہمیشہ سے ایک رسکی بیزن کا ہے اچھا یوسف صاحب اب تھوڑا سا پرائزز کی بات کر لیتے ہیں ٹیکسیشن کی بات کر لیتے ہیں سیل ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں پیٹرول کی ایشوز کو لے کے سیل ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی تھی بجٹ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ سیل ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی جتنا آئل آپ کو سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور لویسٹ ہے جیسا میں نے عرض کیا آپ نے بھی اس بات کو اگری کیا ایسے میں آپ آئل کے پرائزز کیوں اتنے ہائی کرتے ہیں آئل کے ڈیزل کے ایوری تنگ جو آپ کے لیے جو ایک افروٹیبل بن سکتا ہے وہ کیوں اتنا انہوں نے ہائی رکھاوائے کہا جاتا ہے جی فکس ویریبلز ہیں وہ ایسے کون سے فکس ویریبلز ہیں جن کو یہ فکس رکھے میں اور پروپر میکنیزم آف پرائز فلکچویشن وہ ہمیں اپنے کنٹری میں نظر نہیں آتا اس پہ میں آپ کو کومنٹ لینا چاہوں گا اور ابھی تو کچھ سٹیبل ہیں معاملات لیکن ابھی بھی انہوں نے کچھ دو روپے یا تین روپے کم کیے لیکن پہلے اس سے قبل پنڈہ پنڈہ دن کے بعد جو آئیے پیسے کم کر رہے تھے تو ابھی بھی یہ ایک ریسرچ سروے کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے سر کہ جو آئل ابھی بھی آپ کنزیومرز کو اور تمام جو اپنے یہ جو ہول سیلرز ہو گئے اور دیگر لوگ ہو گئے ان کو بہت مہنگا بیچ رہے ہیں اگر آپ اس وقت دیکھیں تو آئل کی جرائی میں پرائز دیوڑوں پہ کم کی تھی اور سیونٹی ون روپیس تھرٹی پیسہ پہ آئل اس وقت سیل ہو رہا ہے اور جو آئل کی جو کس پر آڑی ہمیں پیٹرول کی ہے فورٹی پوائنٹ سکس پائی بھنی تو سر جب ساٹھ روپے پہ انٹرنیشنل مارکت میں آئل تھا اس میں بھی سیونٹی ون پہ اور سیونٹی ون سے بھی زیادہ کنزیومر نے لیا ہے جب ساٹھ پہ بھی تھا سر دیکھیں وہ کچھ جواں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک سری چیک ان بیلنس نہیں ہو سکتا یا پہ کمپنی اپریٹی پرمس نہیں ہوتے وہاں پہ کچھ ہوتا ہے کہ اب کنٹری سائٹ اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو تقریبا اگر آپ دیکھیں تو تھارٹی روپیس کا ڈیفرنس ہے پہ پاست پہ اور سیل پرائز میں تو جو تھارٹی روپیس ہیں اس میں سے ٹویل پوائنٹ تھرٹین روپیس گورمنٹ کا سیلس ٹیک ہے جو تقریبا 19.5% تا لازمانت اسے بڑھا اسے بڑھا اسے بڑھا کے 20.5% تک ہے باقی پیٹرولیم لیوی پڑھتا ہے تقریبا 9.79 کے قریب پیٹرولیم لیوی ہے باقی او ایمپ اور ڈیلر مارجن ہیں 2.41 او ایمپ مارجن ہیں ڈیلر مارجن ہے 3.16 تو یہ سب چیزیں ملا کے ہے کیونکہ گورمنٹ کی جو میجر ریوینیو سورس ہے وہ پیٹرولیم کی سیلس ٹیکس ہمارا ہمیشہ فسکل ڈیپیسٹ ہوتا ہے اور گورمنٹ اسے پورا کرنے کے لیے ایڈیشنل ٹیکس لگا تھی ہے پیٹرول جو دیکھا جاتا ہے کہ پیٹرول جو ہمیں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے ان ٹھم بلکل اور گوریر کو فانتم بھی دے کے سب سے زیادہ ہے یہ ریزن ہے کہ گورمنٹ جو ہے اتنا پیس ٹیکس کم کر کے پیٹرول کی پیچس پاس ہوں اسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آئل کافی کم ہوا ہے لیکن گورمنٹ پورا پاس ہوں نہیں کر سکی نہ اسے بینیوئر اٹھا سکی کہ سرکولر ڈیٹ کم کر دے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ یوتیف صحیح صاحب اور آپ نے بہت بتر طریقے سے جو ہے اس پیٹرولیم سیکٹر کو ڈسکس کیا نیچرل گیس ایز ویس ایلین جی کی ہم نے بات کی اور گیس پائپلین منصوبے کی بھی ہم نے بات کی کیونکہ جائر سی بات ہے سیزنل پریشر بھی ہوتا ہے سیزنل ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور آپ جیسے ہی ونٹر میں جائیں گے اور ابھی تو آپ کا سمر چل رہا ہے جیسے ہی آپ فال میں جائیں گے تو آپ کے لیے ایک ڈیمانڈ آلیڈی مارکٹ میں جو ہے وہ آویلیبل ہوگی اور وہ جو ہے کہہ رہی ہوگی کہ بھی نیٹ آ گیس پامس ان آپ کے ہاؤس میں اور ایوری ویئر انڈسٹریز میں بھی تو اس کے لیے ابھی کوئی آہ تیاری نہیں کی گئی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک ایشو نہ کریٹ ہو جائے اور گزشتہ روز سے جو ہے وہ ایک ایشو تو کریٹ ہو چکا ہے فائننس کو لے کے آپ کے فائننس منسٹری نے تمام تر چیزوں کو ڈسکرس بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے کنٹری کے معاملات چلائیں گے کیونکہ ڈالر کے آگے روپیز سے کمزور ہونا ایک کوشن مار کر اتنا پیسہ اگدم سے گر جانا اور بیچ میں پھر تمام انسٹیوٹس کے لوگوں نے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ گورنمنٹ کو یہ بلیم لگایا تھا کہ آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے اس کو روکا ہوا ہے اور واضح طور پر ہم نے آپ کو ڈسکرس بھی کیا تھا اور اسی سے ہم آپ کو بتاتے آ رہے تھے کہ یہ آج تو بلوم بگ میں بھی یہ بات واضح طور پر بول دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ اب کیا پیش رفت ہوتی ہے اور کتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو کیونکہ اب ہر جگہ یہی ڈسکرس ہو رہا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ جو ایک دم سے اضافہ ہو گیا وائل وائنڈ اپ کریں گے سیکٹر سے اور ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو کچھ مزید صورتحال بتائیں گے پاکستان اسٹاک مارکٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ آج مارکٹ کی پرفارمنس کیا رہی وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ساتھ میں اوٹو سیکٹر کی بارے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیسٹ ایک شارٹ بریک دو نوٹ کوئی آنی ویئر وی بل بی رائیت باک اسٹے بیت ایس موسیقی